سلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مٹا روگن جوش بلکل وازوان سٹائل میں میں نے اس مٹا روگن جوش کو پکایا آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑیا گریوی بن کے تیار ہو گئی ہے اور بہت بڑیا کلر آئے اس روگن جوش میں میں نے یہاں پہ فوڈ کلر کا استعمال نہیں کیا ہے میں نے کچھ ڈپس لے اس کے لئے آپ ویڈیو ضرور اند تک دیکھئے گا کہ وازوان جیسا کلر ہم ویڈا وڈ فوڈ کلر کے وغیر کیسے آئے گ یہاں پہ ایک برتن لیں گے آپ کوئی برتن لکھ سکتے آپ کوپر کا برتن بھی لکھ سکتے اس میں ہم پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس میں ہم گارلک ڈالیں گے فائیف کلوز اور ہم سارٹ ڈالیں گے ون ٹی بل آف سپون اور ہم اس میں مٹن ایٹ کر لیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ڈکھا رکھیں گے جب تک اس کو ایک بول نہ آ جاتا جب اس کو ایک بول آ جائے گا اس کے اوپر جو گندگی ہے مٹن کی جو گندگی ہوتی اس سے کم ہوتا ہے اس کو ہم اچھے سے ریمو کریں گے ریمو کرنے کے بعد ہم اس میں فینل سیٹ ڈو ٹیبل آف سپون ایٹ کر لیں گے اور ڈکھا رکھیں گے تب تک پکائیں گے جب تک یہ 50% سوفٹ نہ ہو جائے گا ہمیں زیادہ اس کو سوفٹ بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ ہم اس کو مسالے میں بھی اچھے سے پکانا ہے جب یہ 50% سوفٹ ہو جائے گا ہم مٹن الگ رکھیں گے اور جو مٹن سٹاک اس کو ہم سٹرین کریں گے تاکہ اس میں جو ہم نے فینل سیٹ ڈالا تھا گالک ڈالا تھا یہ اچھے سے ریمو ہو جائ پروسٹ میں کوامل ہم تو ڈکی مٹن سٹاک اس میں ڈکز کر Buffalo ہم اللہ simpl gucken آپ کو شویڈس مع جائے گا ہم سیٹ ٹیم کھلوز دالہ گے اندرائی تُڈک کے بعد ہم silشل پورڈ پارا بن Hide large میکس کھائیں گے۔ دس سے پندرہ ملٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا مٹن روگن جو سے اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے اور اس کی گریوی تھک ہونے لگی ہے اب ہم اس میں پرانڈ ڈالیں گے ٹو ٹی بل آف سپون اور ہم اس میں ڈالیں گے سیفرون کا وارٹر یہ کلر کے لیے ہم ڈال ٹیم فوڈ کلر کا استعمال بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے گی ڈالیں گے بیس گرام تک اگر آپ چاہو تو آپ زیادہ گی بھی ایڈ کر سکتے ہو اور کم بھی کر سکتے ہو جب تک اس کو پکائیں گے ہم تب تک ہم ایک پیل لیں گے جس میں ہم آئل ایڈ کر لیں گے آئل میں ہم ڈالیں گے اونین چوپٹ کر کے ہم نے ایک سمال سائز کا اونین لیا تھا اسی میں ڈالا ہے چوپ کر کے جب تک یہ لائٹ گولڈن نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو فرائے کریں گے ہم اس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے اب ہم یہی آئل جو ہے اس میں ڈالیں گے ہم کھلے آئل ڈالیں گے ٹو ٹیبل آف سپون یہ سارا آئل ہم استعمال نہیں کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کی لٹ کلوز کریں گے اور ایٹ لیسٹ ایک اوبال تک انتظار کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پودینہ ڈالیں گے ون ٹیبل آف سپون میتھی ڈالیں گے ون ٹیبل آف سپون اور ہم اس میں ہر دنیا ایڈ کر لیں گے ہلکا سا اچھے سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتی ہو ہمارا جو مٹن روگن جوشی اس میں کلر چینجنگ ہو گئی ہے اب ہم اس میں اور ایک تڑکہ لگائیں گے جس سے اس کا فلیور دو گناہ زیادہ بڑھ جائے گا اور اس میں بہت بڑیا کلر آ جائے گا جس کے لئے ہم نے یہاں پہ پہن لیا اس میں ہم نے اوائل ڈالا اس میں ہم گالک پیسٹ ایڈ کر لیں گے لسن ادرا کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے اس کو ہم پہلے ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی پورڈر کشمیری لال مرچ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے جو کشمیری لال مرچ ہوتا ہے اس میں کلر بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہم اس میں مکس کریں گے اور ہلکا سا پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ جو ہمیں اس میں لال مرچ ڈالا ہے ہم نے اس میں مسالہ ڈالے یہ بلکل نہ جلے آپ اس کو سٹور رکھ سکتے ہو لگ سات دن تک اپنے فریج میں اب ہم اسی میں ایک یا دو سپنے تین سپن کرل کے لیے اس میں ایڈ کر لیں گے اس سے اس کا فلیور دھگنا ہو جاتا ہے اور کلر بہت بڑی آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم کچھ دیر اس کو پکائیں گے جب تک ہمارا مٹن اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے جو مٹن روگن جوشے بلکل تائر ہو گیا یقین مانے بہت ہی مزیدار کا تائر ہو گیا تھا میری ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو